جائے شنیدیو میترو میں سرچین شرما آپ کا اپنے چینل پر سواغت کرتا ہوں اور شنیدیو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا عاشرواد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پورن کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف کنیا لگن کے جاتکوں کے لئے اکٹوبر 2022 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے اکٹوبر کے مہینے میں منگل دیو سورے دیو اور شکر کا بہت ہی مہتپون راشی پریورتن ہے اور اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ان سبھی مہتپون راشی پریورتن کا آپ لوگوں کے جیون پر کیا بربہو پڑ سکتا ہے تو یادی آپ اگلے مہینے بھی اپنا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پرشنوں کے اتر جلتی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک کریں جسے آپ کو بھی لاب ہو سکے اور ادھک سے ادھک لوگوں تک ایک ویڈیو پہنچ سکے اس ویڈیو کا الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے سواستے سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وستر کس دن دھارڈ کرنے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وستر دھارڈ نہیں کرنے اور انت بھی ہم چرچہ کریں گے ان مہتپونوں پائیوں کی جنہیں اکٹوبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابت ہوگا تو یادی آپ کی کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں چھے نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاؤ میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یادی آپ نے کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہ پرثم بھاؤ میں لے کے ستھان پر ہندی میں لا لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشیفل اکٹوبر 2022 آپ کے لئے ہیں باقی سبھی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہوں سرپرثم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبندت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا ایک سے سترہ اکٹوبر تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جسے پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں میں منگل دیو آپ کی کنڈلی کے نوام بھاؤ میں ہیں راہو آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاؤ میں ہیں کےتو دوسرے بھاؤ میں ہیں سورے بودھ اور شکر کے یوتی آپ کی کنڈلی کے پرثم بھاؤ میں ہیں گروہ سپتم بھاؤ میں ہیں اور سنیدیو پنچم بھاؤ میں ہیں ورتبان سمیں میں سورے شکر اور بودھ کی یوتی آپ کی کنڈلی کے لگن بھاؤ میں ہیں اور سورے دیو آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاؤ کے سوامی ہیں جس کے کارن یہ سمیں آپ کے بیوہار میں تھوڑا بدلاؤ لاجیں سکتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مانسکتناو بڑھ سکتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کرود آ سکتا ہے جس کے کارن اس کا پربھاو آپ کے کامگاج پر پڑھتا دکھائی دے گا آپ کے کیریئر پر پڑھنی کی سمب insufficientome بنے گی اس سمیں میں آپ کے نرڈ لینے کی شمتہ میں کمزوری آ سکتی ہے نرڈ لینے کی شمتہ میں کمی آ سکتی ہے رہنا ہوگا انیتھا آپ کا مانسک تناؤ آپ کے پارٹنرشپ بزنس میں بڑھ سکتا ہے یہ سمیں میں منگل دیو آپ کے کنڈلی کے نوم بھاو میں ہے جہاں سے منگل دیو کی درشتی آپ کے کنڈلی کے تیسرے بھاو پر بارویں بھاو پر اور چوتھے بھاو پر ہوگی منگل دیو آپ کے کنڈلی کے اشترم بھاو کے سوامی ہے جس کے کارن یہ سمیں آپ کے بھاگے سمبند تناؤ آپ کو دے سکتا ہے اس سمیں آپ کے بھاگے کے کارن کچھ رکاوٹیں دیکھنے کو بھی مل سکتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کا بنتا بنتا کام رکھ جائے آپ کی یاترائیں کارے میں بڑھیں پرنتو اس پرکار کی یاتراؤں سے آپ کو لاب آپ کی اپیکشانوسار نہ ہو یدی آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں بھی تناؤں بڑھ سکتا ہے ورتوان سویے میں گروہ آپ کی کنڈلی کے سبتم بھاو میں اپنی ہی راشی میں ہے جہاں سے گروہ کی درشتے آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو پر گیارویں بھاو پر اور کنڈلی کے تیسرے بھاو پر ہوگی گروہ کا سبتم بھاو میں ہونا یہ آپ کے مستشک میں ستھرتا کا بھاو اتھپن کرتا ہے یدی آپ اپنے مطروں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں کارے کر رہے ہیں تو اس میں دھیرے دھیرے ستھرتا آتی دکھائی دے گی ورتوان سویے میں شانی دیو سواراشی ہو کر آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہے جہاں سے شانی دیو کی درشتے آپ کی کنڈلی کے لاغ بھاو پر سبتم بھاو پر دوسرے بھاو پر ہوگی اس میں آپ کی کنڈلی کے پنچمیش آپ کی کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہے جس کے کارن اس کا آپ کے فائننسز پر کچھ سکاراتمک پرنام دھیرے دھیرے آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس بات کا صدیف دھیان رکھنا ہے کہ شانی دیو جب جس بھاو میں ہوتے ہیں اس بھاو کے پرنام کو تھوڑا دھیما کر دیتے ہیں پرنتو جدی وہ اپنی ہی راشی میں ہوتے ہیں تو اس کے پرنام آپ کو بہتی سکاراتمک ملے گے پرنتو اس میں اتنی تیورتہ نہیں رہے گی یا ہم کہیں اس کے پربھاو اتنی تیورتہ سے آپ کو نہیں ملے گے پرنتو ملیں گے اوشن اس سمائے پر آپ کی مہنت انوسار آپ کو لاب ملے گا پرنتو آپ کو تھوڑا دہرے بھی دھرنا ہوگا اس سمیہ پر آپ کی کمائی کے ستروت بھی بڑھ سکتے ہیں اس سمیہ پر آپ کی کمانے کے ستروتوں میں وردی ہوتی دکھائی دے گی ارثات یدی آپ نوکری میں ہیں تو اس کے ساتھ آپ کسی پرکار کا کوئی بزنس بھی پرانم کر سکتے ہیں اس سمیہ پر یدی آپ کا پارٹنرشپ بزنس آپ کے مطروں کے ساتھ ہے تو اس میں آپ کو آنے والے سمیہ میں شب پرنام دیکھنے کو مل سکتے ہیں 18 سے 25 اکٹوبر تک کا سمیہ آپی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیہ میں سورے اور شکر کا گوچر آپی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہوگا اور منگل کا گوچر آپی کنڈلی کے دشم بھاو میں ہوگا اس سمیہ میں کیتو اور سورے کی یوتی آپی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں بنے گی جہاں راہو کی بھی درشتی رہے گی یہ سمیہ آپ کو کسی پرکار کا کچھ اکسمات لاب بھی دے سکتا ہے جس کی کلپنا آپ نے نہ کی ہو یہ سمیہ آپ کو کسی پرکار کا مانسک تناؤ بھی دے سکتا ہے جو جاتک کسی پرکار کا فیملی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے فیملی بزنس میں تناؤ بڑھتا دکھائی دے گا جو جاتک کسی پرکار کے شود سے جڑے ہیں اس پرکار کے جات کو کو بھی یا کچھ شب فل دیکھنے کو مل سکتے ہیں ورتوان سمیہ میں منگل دیو آپی کنڈلی کے دشم بھاو میں ہے جہاں سے منگل دیو کی درشتی آپی کنڈلی کے لگن بھاو پر چوتھے بھاو پر اور پنجم بھاو پر ہوگی یہ سمیہ آپ کے کارنستان پر کسی پرکار کا تناؤ آپ کو دے سکتا ہے آپ اپنے کلیکس کے ساتھ اپنے بوسس کے ساتھ کسی پرکار کی بحث باجی میں پڑھ سکتے ہیں جس کے کارن آپ کا مانسک تناؤ آپ کی نوکری میں بڑھ سکتا ہے آپ کسی پرکار کا کوئی نرڑے کرود میں آ کر اپنی نوکری کے پرتی نہ لے آپ کے لئے اچھت رہے گا اس سمیہ جدی آپ بہان خریدنا چاہتے ہیں تو تھوڑا انتظار کریں 25 سے 31 اکٹوبر تک قسم آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیہ بودھ دیو کا گوچر آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں ہوگا اس سمیہ میں چار گرہوں کی یوتی آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں بنے گی جس کے کارن آپ کا مانسکتہ ناو بڑھدہ دکھائی دے گا کسی پرکار کی کوئی ایسی گھٹنا گھٹیت ہو سکتی ہے جس کی کلپنا آپ نے نہ کی ہو تھوڑا سترک رہے جو جاتک وہاں چلاتے ہیں جو جاتک جم کرتے ہیں اس پرکار کے جاتفوں کو اتیادک سافتہان رہنا ہوگا کسی پرکار کی درگھٹنا کا یوگ بھی ہاں بن سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا تھلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کی سواستے سمبندیت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا ورتبان سمی میں راہو آپ کی کنڈلی کے اشٹم بھاو میں میش راشی میں ہے اور 18 اکٹوبر کے بعد کا سمیں چار گرہوں کی یوتی آپ کی کنڈلی کے دوسرے بھاو میں بنیں گے جس کے کارن ایسے جاتکوں کو بہت اتیادک سترک رہنا ہوگا جنہیں ہردہ سے سمبندیت اور پیٹ سے سمبندیت کسی پرکار کی کوئی سمسیہ ہے جدی آپ کو کولیسٹرول رہتا ہے آپ کو بلڈ شگر جیسی سمسیہیں ہیں تو اس سمیں اتیادک سافدان رہیے آپ اس سمیں باہر کا بھوجن ادھک تلاہ ہوا بھوجن بلکل نہ کریں آپ کے لئے اوچیت رہے گا اس سمیں آپ کو اپنی سواستے کا بہت اتیادک دھیان رکھنا ہوگا کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی سمسیہ کو آپ اگنور نہ کریں نظر انداز نہ کریں جو مہلائیں گروتی ہیں انہیں بھی 18 اکٹوبر کے بعد کا سمیں اتیادک سافدان رہنا ہوگا یہ سمیں آپ کسی بھی پرکار کا کوئی بھاری وجہ نہ اٹھائیں اور نہ ہی کسی پرکار کا کوئی ایسا کار رہ کریں جس سے آپ کی سواستے پر اس کا نکاراتمک پر بھاو پڑے آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکچن میں بتائے ہیں آپ کو اوبرشے کریں آپ کو لاپ ملے گا تو یہ تھا آپ کے سواستے سممندد اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے فائننس اور ویت سممندد اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا 12 اکٹوبر تک کا سمیں آپ کے ویت کے لئے سکارت مقسمہ رہے گا پچھلے کچھ سمیں سے یادی کسی پرکار کا تناہو آپ کے ویت کو لے کر بنا ہوا تھا تو یہاں پر دور ہوتا دکھائی دے گا آپ پر یادی کسی پرکار کا کوئی لون چل رہا ہے تو اس سے بھی آپ کو راحت ملنی کی سمبھاونا بنے گی پرنتو 16 اکٹوبر کے بعد کا سمیں آپ کو آپ کے خرچے بڑھتے دکھائی دیں گے آپ کو آپ کے ویت پربندھن میں کٹھنائیاں آ سکتی ہیں 24 سے 27 اکٹوبر کا سمیں آپ کو آپ کے فائننس کو میلیج کرنے میں کٹھنائیاں آ سکتی ہے آپ ویارت خرچہ بلکل نہ کریں ویارت خرچے سے بچیں انیتھا آپ کا مان سکتا نہ ہو بڑھ سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے فائننس اور ویت سمبندھت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے رومینس اور پریم سمبندھت اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا دیکھیں جو لوگ سنگل ہیں وہ 14 سے 18 اکٹوبر کے بیچ کسی پرکار کی ریلیشنشپ میں ارثہ تب کسی پرکار کے پریم سمبندھ میں آپ بڑھ سکتے ہیں جو لوگ ریلیشنشپ میں ہے تو آپ کے لئے 16 اکٹوبر تک کا سمیں اتنا سکاراتمک سمیں نہیں ہے آپ کا مان سکتا نہ ہو آپ کے ریلیشنشپ کو لے کر بڑھ سکتا ہے یدی آپ کی پرورتی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کرودت ہونے کی ہے تو یہاں پر آپ کی اس پرکار کی پرورتی میں وردی ہو سکتی ہے جس کے قارن آپ کے ویوہار میں بدلاو آتا دکھائی دے گا آپ کے ریلیشنشپ میں تناو بڑھتا دکھائی دے گا تھوڑا سائیم رکھیں تو یہ تھا آپ کے رومانس اور پریم سمبند اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریوار سمبند اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا 17 اکٹوبر تک کا سمیں آپ کے ویوہائی کی جیون کے لئے اپیوک سمیں نہیں ہے یہ سمیں آپ کے ویوہائی کی جیون میں تناو بہت ادک بڑھا سکتا ہے آپ اس سمیں سویم کو بحث باجی سے دور رکھیں آپ کے لئے اجت رہے گا 19 اکٹوبر کے بعد کا سمیں آپ کے گھر میں کسی بھی بات کو لے کر تناو اتیادی کو بڑھ سکتا ہے آپ کی ماتا کے ساتھ سمبندوں میں تناو بڑھتا دکھائی دے گا یہ تناو آپ کے آپ سیمت بھید کے کارن ہو سکتا ہے یہ تناو آپ کے ماتا کے سواستے کو لے کر بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے پریوار سمبند اکٹوبر کا مہینہ کیسا رہے گا اکٹوبر کے بعد کا سمیں آپ نارنگی رنگ ہری رنگ سے تھوڑا دور رہے آپ کے لئے اجت رہے گا اس مہینے میں آپ پیلے رنگ کی مست دھارن کر سکتے ہیں اس مہینے میں جدی آپ 14 سے 18 اکٹوبر کو سفید وست دھارن کرتے ہیں تو آپ کے من میں شانتی کی انوگوطی پردان کریں گے آپ کے لئے شب رہ سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہوں میں تو کونوں پائیوں کی جنہیں اکٹوبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ پرابت ہوگا آپ 4 اکٹوبر کو پراتے 5 بچ کر 55 ملٹ سے شام 4 بچ کر 50 ملٹ کے بیچ 200 گرام گڑ اور 7 کلو آٹھا کسی گوشالہ میں دان کریں آپ 18 اکٹوبر کو شام 6 بچ کر 55 ملٹ کے بعد بہیرو جی کے مندر میں تل کی تیل کا دیا اوشہ جلائیں اور اس دن آپ ہرے رنگ کے بستروں کا دان کسی گریب کو اوشہ کریں تو یہ تھے وہ بہترپورن اوپائی جنہیں اکٹوبر کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ رابت ہوگا تو یہ تھا کنیا لگن کے جاتکوں کے لیے اکٹوبر 2022 کیسا رہے گا شاندیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا شروعات بنا کر رکھیں دھنیا واد